اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو باب اچھے ہوں گے اور اب میں بھی پہلے سے بہتر ہوں تو دوستو میں آج آئی ہوں چھت پر دیکھنے کے لیے کہ کیسے ہو رہے ہیں میرے پودھے اتنی دیر مجھے پانچ منٹ کم سے کم آئے ہوئے ہو بھی گئے اور سیڑھی پہ چڑھ کے تھوڑا میرا سانس پھول لائے تو دیکھو دوستو بچوں نے کتنے اچھے سے ساف کر رکھی ہے پوری چھت یہ دیکھیں دوستو بلکل ساف ایک دم بچوں نے کتنا اچھے سے سارا ساف کیا ہے تو دوستو دیکھو میں ایسے پیر رکھ کے اور یہاں سے چڑھتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں نے کتنی محنت کر رکھی ہے پوری چھت بلکل کلین کر رکھی ہے اور دیکھو دوستو میں نے کہا تھا بچوں سے کہ بچوں ایسے اس ڈرام میں بھر دینا سارا کچھرا تو جو میں کچھرا نیچے سے کھانے پینے کی جو سبجی وغیرہ کے چھلکے ہوتے ہیں وہی میں نے اسے یہاں پر بچوں سے اکھٹا کروا دیا اور جو بچوں نے مجھے جا کے دکھایا تھا یہاں بینگن کے پودھوں کی کٹنگ کی تھی اس میں سے پتے نکلے تھے وہ بچوں نے اس ڈرام میں بھر دیئے ہیں واقعی میں دوستو بچے ماں صلی اللہ بہت سمجھدار ہیں ان کو آ گیا ہے گارڈننگ کو کیسے کرنا ہے اور دیکھو دوستو بلکل صفحہ کر رکھی ہے چھت اور میرا بہت دل خوص ہو گیا ہے اپنی چھت کو دیکھ کر اپنے پیارے پیارے سے پودھوں کو دیکھ کر تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ماشاءاللہ بھندی اور ویسے بھی آپ نے ویڈیو میں دیکھی رکھا ہے کہ پودھیں میرے کتنی اچھے گروتھ ہو رہے تھے اور اب بھی ہو رہے ہیں تو دوستو دیکھو یہاں بھندی آ رہی ہے کتنا پیارے سے کر رکھا ہے میرے بچوں نے چھٹ چھٹے سے بچے ہیں اور کتنی صفائی کر رکھی ہے اور کتنا پیارے سے میرے سارے پودھے سمال لکھے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ توри کی بیل ہے جب میری طبیت خراب ہوئی تھی تو میں نے اس کے توری کے بیج لگائیتے اس رو جب میری زیادہ حالت خراب ہوئی تھی تو میں نے اس رو جہاں اس سے ایک دن پہلے توری کے بیج لگائیتے اور اب دیکھیں دوستو کتنی پیاری سسی سارے بیل آئی ہے یہ دیکھیں دوستو کتے پیارے پیارے سے پتے ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں میں نے بیج لگائی تھی اور یہ بھی کتنے پیارے ہو رہے ہیں یہاں توری کے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے نظارہ یہ دیکھیں دوستو ابھی میں آپ کو نیٹ ہٹا کے دکھاتی ہوں نیٹ ہٹا کے تو بہت سندر لگے گا یہ دیکھو دوستو نیٹ ہٹا کے کتنے پیاری سی گروتھ ہو رہی ہے یہ سارے پودھوں کی یہ دیکھیں یہ وائٹ بینگن کا پودھا ہے بچوں نے وائٹ بینگن یہاں سے ہارویشٹ کر کے لے کے گئے تھے اور دیکھو دوستو بچوں کو شاید نظر نہیں آیا یہ دیکھو شینیل کا پھول بھی یہاں پر کھل گیا ہے اس پہ جب میری طیبیت خراب ہو رہی تھی تب نہیں تھا تب یہ بس پودھا چھوٹا ستا اور اب دیکھیں کتنا پیارا ہو رہا ہے اور کتنا پیارا اس کا پھول کھلا ہے دوستو اور یہ دیکھو چھوٹا سا بینگن اور دوستو یہ دیکھو میں یہ دکھا رہی ہوں آپ کو کہ یہ والے جو پودھیں ہیں دو چھوٹے چھوٹے سے یہ آم کے پودھیں ہیں اس کے اندر گھٹلی رکھ دیتی میں نے اور یہ دیکھیں اس میں سے کتنا پیارا پیارا سے دو پودھیں نکل گئے ہیں ایک ادھر کا پودھا ہے اور ایک ادھر کا یہ بینگن کے پودھے میں ہی پودھا نکل گیا ہے کتنا سندل لگ رہا ہے آپ کمنٹ میں بتانا کہ میرے یام کے چھوٹے چھوٹے سے پودھے کیسے لگے یہ دیکھیں دوستو یہ بھنڈی کے بیچ بھی میں نے تب ہی ڈالیتے اور انہوں نے بھی کافی اچھی گروت لے لی ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے بھنڈی کے پودھے بھی میں نے تب ہی ڈالیتے دوستو دیکھنا یہ کس چیز کا پودھا ہے کمنٹ میں بتانا یا یہ گھاں سے کوئی یہ بھی خود ہوا ہے اس کا میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا بھی جو اگرہ بھی یہ اپنا آپ ہی ہوا ہے تو ہم اس کو نکالیں گے نہیں سے اس میں ہی لگا رہنے دیں گے تو ٹھیک ہے دوستو مجھے بہت خوشی ہوئی اپنی چھت پہ آکے اور آپ سب کو کیسا لگا میرا پیار ایسا بچوں کا اتنی محنت کا یہ سب کچھ پلیس مجھے کمنٹ میں بتانا کہ میرے بچوں نے کتنی اچھے سفائی کی سب اور کتنے اچھے سے مینیج کیا جو بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ طبیعت کیسی ہے تو میری طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور آج میں اپنی چھت پر بھی آئی ہوں مجھے بہت اچھا لگا اپنے پیارے پیارے سے پود ہو کر ملنا دیکھو دوستو یہ میری ٹویلیٹ کی چھت ہے اور وہاں پہ کتنے دھیر سارے پھول لگے ہیں میرے پروٹوکل اپر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پروٹوکل اپر کتنے سارے پیارے پیارے سے پھول کھلے ہیں تو دوستو ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ اللہ حافظ